نتیجوں پر سب کی نظر ٹکی ہوئی تھی ایسے میں کیسے رہے آج یہ نتیجے اس پر بھی چرچہ کریں گے تمام خاص میمان بھی ہمارے ساتھ یہاں پر جڑیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھئے جو نتیجے ہیں وہ کس طرح کہ یہاں پر رہے ہیں جو انمان راہ تھا ان نتیجوں کو لے کر وہ آپ کی سٹرین پر ہے اور دیکھیں منافع جو ہے وہ بڑھ کر 13,680 کروڑ روپے یہاں پر ہو گیا ہے کوارٹر ٹو کے نتیجے یہاں پر ریلائنس کے سامنے آ گئے ہیں 12,273 کروڑ روپے سے بڑھ کر یہ 13,680 پر پہنچ گیا ہے کیا کچھ یہاں پر ان نتیجوں کے پیچھے کی جو بھی پوری ہسٹری ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پر اعلان ریلائنس نے اپنے نتیجوں کا کر دیا ہے نمبرز آپ کی سکرین پر ہیں تیل گیس ریونیو جو ہے وہ 1281 سے بڑھ کر یہاں 1644 کروڑ روپے پہنچ گیا ہے تو ان نمبرز میں بھی بڑھ ہوتری یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ریلائنس کے نتیجے آپ کی تیلیویزن سکرین پر ہے تیل گیس ریونیو جو ہے وہ بڑھا ہے اور 12,800 کروڑ روپے کا جو انمان ابیٹا میں لگایا جا رہا تھا وہ 12,720 کروڑ روپے یہاں پر رہا تیل گیس ریونیو میں بھی یہاں پر بڑھ ہوتری دیکھی گئی ریٹیل کو دیکھیں گے ریٹیل کے نمبرز بھی کس طرح سے آئے ہیں یہاں پر اسٹیبیٹڈ نمبرز جو ہے وہ 43,450 کروڑ کے قریب تھا ریٹیل ریونیو دیکھیں اور یہ بڑھ کر 45,450 کروڑ روپے رہا ہے قریب قریب انمان جو لگایا جا رہا تھا 43,45 کروڑ روپے کا اس سے بڑھت یہاں پر ریٹیل میں دیکھی گئی ہے اور جیسے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اب پینڈمک جیسے دیرے دیرے everything is opening up سب کچھ کھل رہا ہے ایسے میں ریٹیل ریونیو کے آنکڑے بھی یہاں پر بہتر آئے ہیں اگر quarter one actuals کے ہم بات کریں تو وہ 38,560 تھے جو اب یہاں بڑھ کر 45,450 ہو گئے ہیں یہ ریٹیل کے نمبرز ہیں اور تیل کے نمبرز یہاں پر کس طرح سے رہے تیل ریونیو بھی یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے آپ کی سکرین پر منافع دیکھئے 13,680 کروڑ روپے انومانت تھا 12,600 کے قریب لیکن یہ بھی expectation سے اوپر اس نمبر کو ٹچ کیا گیا ریٹیل ریونیو آپ کے سامنے ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں اور digital numbers کی اگر میں بات کروں جیو کے کس طرح کے نمبرز سامنے آئے ہیں اسے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو expected جو ریونیو تھا وہ 19,200 تھا اور اگر یہ اسی expected number کو اگر یہاں پر جیو میں ٹچ کیا گیا ہے تو expected numbers کے مطابق ہی یہاں پر results میں یہاں دیکھنے کو ملا میرے ساتھ میرے سہیوگی شرط دوبے یہاں پر زیادہ update کے لئے جو گیا ہے شرط اگر overall results کی بات کروں تو کس طرح سے کیا expected جو numbers ہم expect کر رہے تھے انہی کے مطابق آئے ہیں دیکھتے کہا جائے گا کہ ایک pleasant surprise آیا ہے اور estimates کو actually beat کیا گیا اگر overall numbers دیکھیں ہاں تھوڑی سی جو ہے آپ کی pet cam business میں تھوڑی issue ضرور تھے لیکن اگر آپ overall دیکھیں گے تو جو بھی sectors آپ retail لے لیجئے آپ جیو لے لیجئے اور OTC business میں بھی ایک pleasant surprise دیکھنے ملا revenues کے آکڑے میں ہمیں focus کرے تو ایک بہت اچھا growth دیکھنے ملا ہے 20% almost up ہو گیا ہے 1,74,104 crore پہ انمان لگایا تھا almost 1,66,000 crore تو ایک بہت اچھا beat top line میں دیکھنے ملا ہے اور یہ beat جو ہے آپ کو EBITDA اور net profit میں بھی دیکھنے ملا تو تینوں parameter میں جو ہے overall اگر reliance کے نتیجے کے ہم دیکھیں quarter on quarter basis پہ تو ایک type سے beat ملا ہے اب ہم لوگ segments کے اوپر بات کر لیتے تو oil and gas کے جو revenues آئے ہیں وہ جو ہے almost 16,044 crore versus 12,81 crore پہ آئے ہیں تو اس پہ جو ہے ایک type سے positive جو ہے movement دیکھنے ملا ہے اور یہ almost in line آئے ہیں اور retail کی بات کرے تو retail میں almost 45,450 crore کا جو ہے qrq basis پہ جو ہے اگر آپ compare کرے 38,563 crore سے تو overall جو unlock theme کی پرکریہ چل رہی تھی اس کے قارن جو ہے بہت ایک اچھا movement retail space میں بھی دیکھنے ملا ہے OTC میں oil and gas میں بھی بات کرے تو ان کی جو EBITDA ہے ان کے numbers اچھے آئے ہیں انمان سے 12,720 پہ ہے crore پہ لیکن جو جیو کے numbers آئے ہیں ARP کے numbers آئے نہیں ہے پریس ریلیز ابھی تک آیا نہیں ہے اس میں دکھا گیا ہے کہ ریونیوز میں لگ بھگ in line set of numbers آئے ہیں تھوڑے سے انمان سے کم آئے ریونیو میں لیکن یاد رکھے گا جو ARP expected ہے کہ almost 143 144 کے range میں رہے last quarter sequential quarter 138 روپیز میں رہے تو overall جو کہوں گا کہ numbers جو ابھی آرہے ہیں first cut وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن ان کے details بہت ضروری ہوگی especially آپ کے جو پیٹ کیم ہے لے لیجیے اور آپ دوسرے ریفائننگ بزنس ان دونوں کے کیا پیفورمنس تھے کیا نگیشن ہوا یہ بہت امپورٹنٹ رہے گا آگے دیکھنے کے لیے تو انوی overall جو کہیں کہ اچھے نتیجہ آئے ہیں شرط لیکن اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو جیسے جیسے اب دیرے دیرے ہم نے دیکھا کل 100 کروڑ کا آنکھڑا vaccination کا ہم لوگوں نے پار کر لیا ہے اور پچھلے کچھ مہینوں سے جس طرح سے the country was opening up یہ ایک بہت بڑا factor ہے ان improved numbers کے پیچھے ہاں تو opening up theme is جو دو sectors ہیں اس میں سب سے زیادہ movement دیکھنے ملا OTC business کے بارے میں ہم تھوڑا بھی کم بات کرتے کیونکہ جو فوکس رہے گا reliance retail کے performance پہ رہے گا اور جیو کے performance میں رہے گا تو reliance retail میں جو overall unlock theme کی پرکریہ دیکھے جارہی اور demand ریتیو کمار کے جسے لیبل میں جو ہے آلیڈی حصے داری لی ہے تو اس سے لگ رہے کہ retail space میں overall صرف آپ کے normal retail ہی نہیں آپ کے organized premium retail میں بھی company view دیکھانے جارہی جیو کی بات کریں جیو کے دو important trigger ہے سب سے پہلے رہیں گے جو جیو phone ہے اس کا release بھی آس پاس ہونے والا دیوالی کے آس پاس کیا ہوا تھا کہ دو مہینہ پہلے ریلیز ہونے کی بات تھی بات سمی کنڈکٹر شورٹج کے کارن کیا ہوئی جیو فون لانچ نہیں ہوئی لیکن اب ریلائنس کے شہر میں strength دیکھنے ملا ہے پچھلے کا expectations رہے گا اور ابھی تھوڑے دیر میں میڈیا کی press conference ہوگی تو ہم ضرور لائیں گے اس کے اور بھی details نتیجے کے شہرط کچھ نئے announcement کی بھی expectations یہاں پر ہے خاص طور پر renewable source of energy کو لے کر کیا کچھ اس سے جوڑی ہوئی خبر آپ کے پاس ابھی تو کوئی announcement آئی نہیں ہے لیکن یاد رکھئے دیکھئے کہ almost 75,000 crore روپیز کا commitment جو ہے کمپنی کے امڈی اور سیو موکیش ambani نے already دیا ہے اور چار acquisitions گرین سپیس میں ہو چکے ہیں تو ابھی جو جو لگتا ہے کہ جو اچھے نتیجے آئے ہیں ابھی مینجمنٹ کی گائیڈنس کے لیے ہم لوگ فوکس کریں گے اور ہمارے ساتھ جھڑ ہے ابھی شیخ جی تو ان سے ہم تھوڑے سوال جواب کر لیتے ہیں فرس کٹ پہ ابھی شیخ جی آپ سن پارے مجھے ابھی شیخ جی تو اوور ریزرل کے بارے میں بتائیں اور کیا سیگمنٹ جو ابھی میں بہار تھا بہت جتنا جو میں پرائیو سے اسی نمبر دیتا ہے ہمارے جو نمبر سے اس کے مقابلے میں ریوی اور ابیٹا دونوں پہ بیٹ ہے ہمارا اسٹیمیٹ جو تھا ریوی سا جار آٹھ سو کروٹ کے آس پاس کھا اور ابیٹا کا اور ریوی کا دونوں ہی نمبر پہ کافی اچھا لگ رہا ہے رائٹ نا ابھی پرائیو آفی جو نمبر دیکھا ہے ابھی سیگمنٹ وائز بھی نمبر میں ابھی تک میں ڈیٹیل میں گیا نہیں ہوں بٹ جو نمبر دیکھ رائٹ نا ریٹیل میں بھی نمبر اچھا یہ بزنس میں بھی ہمارا ایسٹیمیٹ سا 12400 کروڑ کا ابیٹ وہاں پہ انہوں نے 12720 کروڑ کا ابیٹ کا نمبر آیا ہے ریٹیل میں سیلز لارجل ان لائن ہے بٹ ابیٹ نمبر میرے پاس ابھی ہے نمبر بہت اچھے لگ رہے ہیں اگر انہوں نے یہاں پہ سب سے چاہلیش کے آس پاس آنا چاہیے وہ نمبر بھی ٹھیک ہی لگ رہا ہے اچھے نتیجے لگ رہے ہیں اچھے نتیجے لگ رہے ہیں ابھی شیخ اگر ہم لوگ پارٹ بائی